بارش کا پانی اور کیچڑ اب کراچی میں یہی کچھ ہے نیا نازمواد، سرجانی ٹاؤن، یوسف گورڈ، سکیم تینٹس، اولڈ سٹی ایریا اور سبزی منڈی کا برا حال تاجر پریشان سڑکیں تبہا کورنگی کاؤزوے آج ہی بن بیشتر علاقوں میں چار روز سے بجلی نہیں کلیفٹن اور ڈیفینس کی عوام احتجاج پر اتر آئے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاق بھرپور کردار ادا کرے گا عوام کی مشکلات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے وزیر اعظم کا کراچی ٹرانسفورمیشن کمیٹی سے خطاب عمران خان کو شہر کے مسائل اور نالوں کی صفائی پر بریفنگ دی گئی ڈیفینس میں ذمہ داروں نے کام نہیں کیا سی بی سی کے پاس نکاسی آپ کی مشینری نہیں ترجمان سندھ حکومت مرتوزہ وحاب کی آج نیوز سے گفتگو کہن نالوں پر تجاوزات کے باعث حالات زیادہ خراب ہوئے حیدرباد کشمور سکھر خیرپور میں بھی بادل پھٹ پڑے گڑو بیراج میں پانی کی سطح بلند ہو گئی سانگھڑ میں تیز برسات نشبی علاقوں میں پانی جمع میرپور خاص میں بلدیا کی خاص ناہلی جگہ جگہ پانی وبالے جان بن گیا لوگ اپنی متعداب کے تحت پانی نکالنے پر مجبور پنجاب میں مونسون جلتہ لے کھو گیا ملتان جلال پور پیر والا جہانیاں خانی وال شورکوٹ میں بارش کا شور نشبی لاغوں میں پانی جمع سیالکوٹ کے نالا پلکو میں تغیانی چار منزلہ امارت گر گئی راولپنڈی سلام آباد جہلم میں بھی موسلا دھار بارش راول ڈیم بھر گیا اسپلویز کھول دیے گئے منگلہ ڈیم بھی بھرنے کے قریب بادلوں نے خیبر پکتونخواہ کو بھی بھگو دیا پشاور بنو ہنگو کوہاڈ اور سوات میں برسات نشبی لاغوں میں پانی جمع ہو گیا ٹانک میں سڑکیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگی صوبے میں مزید بارش کی پیش گوئی اربن فرڈنگ کا خدشیا زلہ ڈیرہ بکٹی میں کئی گھنٹے سے بارش ندی نالوں میں تغیانی پانی گھروں میں داخل ہو گیا فصلوں کو نقصان جھل مکسی میں دیوار گر گئی فاتون جانبخ زلی انتظامیہ نے امدادی کاروائیاں شروع کر دی کوئٹہ میں بھی بادل برس پڑھے حکومت اور اپوزیشن کو کون سمال رہا ہے صوبہ خیبر پکتونخواہ کو کون چلا رہا ہے وزیر دفاع پرویز خٹک نے سب بتا دیا کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کو میں سمال رہا ہوں وزیر اعلی محمود خان بھی میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے محمود خان وہی کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں موجودہ مشکل حالات میں عوام پر بھوجھ نہیں ڈالا جا سکتا وزیر اعظم نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافی کی تجویز مسترد کر دی اوگرہ کی جانب سے پیٹرولی کی قیمت میں نو روپے فی لیٹر اضافی کی سفارش کی گئی تھی جنوبی پنجاب میں بارہ سیکرٹریز تائنات سرویسز وائل لائف آپاشی تبنائی مواصلات اور اسپورٹس شامل وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے منظوری دے دی کہا افسران مکمل اخدیارات کے ساتھ فرائز انجام دیں گے ملک میں کرونا کے مزید دو سو تیرہ کیسز رپورٹ چوبیس گھنٹے میں چھے امواد ہوئی زیر علاج مریضوں کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو تیہتر ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے آدھا دو شمار جاری کر دی ہے اسلام علیکم آج کراچی کی آواز کے ساتھ میں ہوں علیہ عبید ناظرین مسائل کے امبار ہیں جگہ جگہ گندگی کی صورتحال ہے ٹوٹی سڑکیں ہیں خستہ حال امارتیں ہیں کراچی میں اس بوسیدہ نظام کا آخر کون ہے ذمہ دار اسی پر ہم بات کریں گے ہماری عبید اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں پیورشیف کراچی رفض سعید رفض سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا بارش ہوئی تھی مصلہ دھار جمعیرات کو آج ہے پیر کا روز یعنی کہ چار دن بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کا کوئی بھی علاقہ ہو مضفاتی علاقہ ہو پوشیریا ہو یا پھر اگر ہم نارمل صورتحال دیکھ لیں فیڈل بھی ایریا یا گلشن اقبال دیکھ لیں کوئی بھی ایریا ہو ہمیں ہر جگہ پانی نظر آ رہا ہے ہمیں ہر جگہ جو ہے وہ گٹر اُبلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پوٹی پوٹی سڑکیں تو میرے خیال میں ہر جگہ ہی موجود ہیں اگر سی ایم ہاؤس کے سامنے بھی آپ چلے جائیں گے وہاں بھی یہی صورتحال ہے تو کون ہے ذمہ دار دیکھیں علی عابد اس کے ذمہ دار سب لوگ ہیں اصل میں یہ ایک ایسا ڈیزاسٹر ہے اور یہ آپ کہتے ہیں انتظامی امور کا بھی ڈیزاسٹر ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کی منصوبہ بندی ہی نہیں کی کہ ہم کسی بہران کا شکار ہو سکتے ہیں دوہزار آٹھ کے زلزلی سے بھی ہم نے سبق حاصل نہیں کیا کہ اگر کوئی ایسی کیفیت ہو جائے خدا نخواستہ تو ہم کس طرح سے نمٹیں گے ہمارے پاس نہ ادارے بنے ہیں نہ ہم نے کوئی نظام بنایا ہے اور اس میں حکومتوں کا بھی قصور ہے اس میں ادارے بھی اس طرح سے مستحقم نہیں ہو سکے اور اداروں کو کس نے مستحقم نہیں ہونے دیا وہ سیاست نہیں ہونے دیا ہم نے ہر معاملے میں ٹھان رکھی ہے کہ ہم سیاست کریں گے اور جس کی وجہ سے نہ ادارے مستحقم ہوئے نہ کوئی نظام اور اس کا خمیازہ اب آج بھکت رہے ہیں اور اس بارش نے اس شہر کو بھی ایکسپوس کر دیا حکومت کو بھی ایکسپوس کر دیا کہ کتنی صلاحیت رکھتی ہے نمٹنے کی ان بہرانوں سے دیکھیں علی بات یہ ہے کہ ہم نے کنٹونمنٹ بورٹس کو ایک ہلی کاؤ کے طور پر سمجھ رکھا تھا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا اگر کئی ذکر آ بھی جائے ریئر تو سپریم کورٹ کی جب سماعت ہوتی تھی تو وہ ضرور باسپوس کرتے تھے نام بھی لیتے تھے لیکن کہیں پر بھی ان کا نام نہیں لیا جاتا اور میڈیا میں بھی بہت تذکرہ نہیں ہوتا تھا یہ تو ڈیفینس میں یہ بہران آیا کلیفٹن میں یہ بہران آیا کنٹونمنٹ بورٹ اور ڈی ایچ اے پہ جب بات آئی تو وہاں کے جب مکین خود باہر نکلے تو پھر یہ چیزیں سامنے آنے لگ گئیں اور آج ہم اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں ورنہ تو بہت ساری ایک طویل فیرست ہے کنٹونمنٹ بورٹ اور ڈی ایچ اے میں بعض غیر قانونی کاموں کی آپ یہ دیکھئے کنٹونمنٹ کے ایریے میں اگر تعمیرات ہوں تو ایس بی سی اے نہیں پوچھ سکتا اگر کنٹونمنٹ کے ایریے میں کوئی بل بورٹ لگیں اور وہ گر جائے اس سے کوئی زخمی بھی ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھتا وہ تو خدا اللہ بھلا کرے سپریم کورڈ کے چیف جسٹس کا جو انہوں نے اشارہ فیصل پر سے اونچی عمارتوں پر سے وہ اتروا دیئے ورنہ اس بارش میں جو طوفانی بارش تھی تو ایک اور نقصان ہوتا اور وہ بل بورٹ کے ذریعے ہوتا تو آپ نے دیکھا کہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ ادارہ کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا میرے خیال میں اور جو باتیں اب زیر بحث آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ پورے شہر کی ایک کمان ہونی چاہیے اس تمام کنٹونمنٹ جو ہیں بورٹ جو بنے میں ہیں انہیں ختم کر کے کیم سی کی کمان میں دیا جائے یہ اتنا آسان کام ہوگا اگر ہم ماضی میں اگر دیکھیں تو جو میئر تھے مصطفیٰ کمال صاحب بڑے با اختیار بولا جاتا تھا ان کو اس وقت کے صدر مشرف کی بہت زیادہ قریبی مانی ایم کیو ام اس وقت پاور میں بھی بہت تھی لیکن اس وقت بھی ان کا یہی شکوادہ ہے کہ پورا کراچی میرے انڈر نہیں ہے فقط چالیس فیصد ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ کراچی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کمانے کے لیے بہت سارے ذریعے ہیں اور میرے خیال میں ہر ادارہ ہر محکمہ اسی آمدنی پہ توجہ دیتا ہے اور بڑا زرخیص شہر ہے اور مثال میں ایک دے دوں آپ کو میں صبح بھی آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ اگر آپ چار پرچیاں لے کر کسی کونے پہ کھڑے ہو جائیں گاڑیوں کے پاس تو لوگ از خود آپ کو بیس روپے پچاس روپے دے کر جائیں گے کہ آپ شاید پارکنگ والے ہیں وہ پارکنگ کا پیسہ نہ کی ایم سی میں جا رہا ہے نہ کوئی زیڈ ایم سی میں جا رہا ہے جو ایک واسکورٹ پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سٹی گورنمنٹ کا یا کسی کا بھی نمائندہ بتاتے ہیں اور فیس وصول کرتے ہیں لاکھوں میں ہوتی ہے وہ فیس پھر اسی طریقے سے یہی آمدنی کے ذریعے ہیں یہ سببند ہو جائیں گے اس کے بعد اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کی آمدنی جو ان اداروں کو محصول ہوتی ہے لیکن کنٹورنمنٹ میں تو ہر چیز کا پیسہ وصول کرتے ہیں لیکن افسوس اور بدقسمتی کہ اس بہران میں یہ سامنے آیا کہ ان کے پاس دی ایچ اے میں نمٹنے کے انتظام ہی نہیں ہے مشینری نہیں ہے کہ وہ نمٹ سکیں یا پانی نکال سکیں جہاں پہ لوگوں کے بیسمنٹ میں پانی بھر گیا ہے سن حکومت کو وہ مشینری فرام کرنا پڑی پھر ایک اور خرابی آئی ہے جو وہاں جا کر دیکھنے میں آئی کہ بیشتر کمرشل ایریا میں لوگوں نے بیسمنٹ بڑے بنا رکھے ہیں چاہے وہ دکانے ہو یا جو انہوں نے سٹور بنا رکھے ہو اور ان کی جو کھڑکیاں والو ہیں وہ سرک کی طرف ہیں سارا پانی اس لیے اندر گیا کیونکہ پلاننگ کوئی نہیں ہے کسی نے توجہ نہیں دی امارتیں جب بن رہی تھی اس وقت وہاں کسی نے باسپورس نہیں کی تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کنٹونمنٹ بورڈ سے جس کی وجہ سے یہ خرابی آئی ہے پھر انہوں نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی کسی ڈیزاسٹر سے نمٹنے کا انتظام کریں وہ بھی کوئی نہیں ہے اس کے لئے مدد بھی سن حکومت سے مانگنا پڑی اور کل جب وزیر علیہ السن وہاں پر گئے تو انہوں نے وہ مشینری فرام کی اس کے بعد آج کچھ بہتری آئی ہے چلیں اب اس کا حل کیسے نکالا جائے آیا ہے آؤٹسورس کیا جائے یہ تمام تر کام یا پھر اداروں کو پرائیوٹائز کیا جائے اس پر بھی ہم بات کریں گے پہلے ناظرین ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد پوش علاقے ہوں یا پھر کچھی آبادیاں ہوں ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ تباہی اور بربادی کے جائے وہ مناظر ہیں متوسط طبقے کی ایک بڑی آبادی کیڑی سکیم 33 میں قائم مختلف سوسائٹیز کا بھی بہت زیادہ برا حال ہے آبادیاں بارش کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے مجبوری طور پر لوگوں کا کیا کہنا ہے آج جیوز کی نمائندے کاشف فاروقی ہمیں وہاں کی اوورال صورتحال سے آگا کریں گے کاشف جی ناظرین کراچی میں دو روز قبل ہونے والی بارش کی تباہگاریاں آپ نے ڈیفینس اور کرفٹر جیسے پوش علاقے میں بھی دیکھی اور سرجانی ٹاؤن کی غریب آبادی میں بھی لیکن میں آج آپ کو دکھاؤں گا کہ کراچی کے مصوصت طبقے کی آبادیاں جو ہیں ان کا اس بارش کی تباہی کے بعد کیا حال ہے آپ میرے پسمندر میں دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں اسکیم 33 جو کہ گلشن اقبال کا اقبی زیادہ تر علاقہ لگتا ہے یہاں مختلف کوپریٹیو سوسائٹیز ہیں اور کوپریٹیو سوسائٹیز کے ساتھ چھوٹے شر گوٹ غازی گوٹ اس طرح کے چھوٹے گوٹ آباد ہیں جہاں پر لاکھوں افراد جو ہے وہ رہتے ہیں زیادہ تر یہ آبادیاں جو ہیں وہ مختلف متوسط طبقے کے جو شہری ہیں انہوں نے اپنی جمع پونجی خرچ کر کے پہلے پلوڈ خریدے پھر یہاں پر مکانات بڑا ہے یا پھر انہوں نے بنے بڑا ہے فلیڈ خریدے لیکن جو حالیہ بارشیں کراچی ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں تباکاریاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے آپ میرے پسمندر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال